وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بھی بشر اور نبی بھی بشر یہی کہتے ہیں نا ہماری طرح کے بشر تھے بس ان پر وہی آتی تھی ان کی تھوک میں بھی اتنی برکت ہے پوچھا ہے میں نے آپ سے اپنی طرح سمجھنے والے بہت لیٹ پہلا ہوئے صحابہ کے زمانے میں تو یہ دکھائی نہیں دیتے کافروں کی طرح مو کر کے کہا میں تمہاری طرح ہوں میں تمہاری طرح ہوں ایمان مددہ دے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں تمہاری طرح نہیں ہوں تو جو جس جماعت میں بھائی بولی بولا ہے تاں کو کوئی راول پلڈی میں کہہ نبی میری طرح نبی میری طرح جھگڑا مت کرنا سمجھ جانا جب نبی نے چھوڑ دیا تو ہم کونے روکنے والے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل بشرف سرکار نے فرمایا اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ میں تمہاری طرح بشرف تو اس کو اگر آجزی نہیں بولتے تو آپ کو ایر چلے گا نہیں اب میں بولوں کہ تمہارے والی صاحب میرے والی صاحب وہی وہ وہ وزیر ہیں چھا تمہارے والی صاحب ہوں گے ٹھیک ہے وزیر ہیں لیکن ہماری گلی میں جب ہنگی ہے نا وہ اور تمہارے والی صاحب ایک کی ہیں تو آپ دیکھنا پھر صحیح مطلب کھوڑی گھومے گی اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو میں کہتا ہوں بدقسمت ہیں وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں بدقسمت ہیں وہ لوگ اللہ کہتا ہے نبی کی ازواج نبی سے رسبتے اس دیواز لکھنے والی خواتین تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو ابو بکر آج بھی حضور کے ساتھ مزار میں ہیں بولو سبحان اللہ عمر آج بھی رضی اللہ حضور کے ساتھ مزار میں ہیں وہ اتنے قریب آج بھی ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں محضور جیسے نہیں تو یہ کتنی بڑی بیعدبی ہے کہ کہا جائے کہ نہیں حضور تو ہماری طرح تھے ان کے تمام چلسے دیکھ لو نبی کو یہ نہیں معلوم تھا نبی کو وہ نہیں معلوم تھا نبی کو یہ نہیں پتا تھا نبی تو ہمارے جیسے تھے نبی تو ویسے تھے نبی تو ایسے تھے ابھی تو جلسہ نبی کے عیب کے بیان کرنے کے لئے رکھتا ہے کہ نبی کی خوبیوں کے لئے رکھتا ہے تو بات سمجھ میں آگئی تو نہ ان کا تھا نہ ہے پھر تجھ کو کیا تو ان کا ہی ہوا ہی کب نہ تیرا باپ دادا تھے نہ تو ارے نادان بدبختے تیرا یہ خیال ہے کہ نبی تیرے جیسے ہیں اور تو نبی کے جیسے ہیں تو ایک گزارش ہے پوری دیوبندیت سے گزارش ہے پوری وہابیت سے گزارش ہے پوری سالفیت سے گزارش ہے پوری سعودی قوم سے گزارش ہے کہ تو کچھ بھی نہ کو کر صرف ایک کام کر نبی جیسا کلمہ پڑھتے تھے تو وہ ایسا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ یہ مصطفیٰ کا کلمہ ہے اور تیری جماعت کا دعویٰ ہے کہ تو نبی کے جیسے ہیں نبی تیرے جیسے ہیں تو چھوڑ دے ہمارے جیسا کلمہ کیوں پڑھتا عاملہ کے لالے جو پڑا تو ذرا پڑھ کے تو بتا ابھی کلمہ پورا نہیں ہوتا تو یہاں سے نکل کے وہاں چلے جاتا بچ سمجھ میں ہے بھائی نبی کے جیسا کلمہ نہیں پڑھ سکا تو نبی کے جیسا کیسا ہو سکتا جی انبیاء کہہ رہے ہیں ہم تمہاری طرح بچھا رہے ہیں تو اس وقت جو کفار تھے جو مجھلکین تھے ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری طرح بچھا رہے ہیں تو کیا وہ انبیاء انسی کی طرح انسان تھے نعوذ بللہ جس طرح وہ کافر تھے جو وہ تھے نہیں یہاں جو نسلیت ہے کہ ہم تمہاری طرح بچھا رہے ہیں یہاں جس طرح تمہاری دعا کے اسی طرح ہماری بھی دعا کے جس طرح تمہارے دو کان اللہ نے بنائے اسی طرح ہمارے بھی دو کان بنائے جس طرح تمہارے دعاات اللہ نے بنائے اسی طرح ہمارے بھی دعاات بنائے جس طرح سے تمہارے داکھ ہیں زبانے ہیں سر ہیں پیر ہیں پیٹ ہے اسی طرح سے تمہارے سروں کے بال ہے یہ تمام سب چیزیں جیسے تمہارے ہیں ایسے ہمارے بھی ہیں یہ ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن رسول اور نبی جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے تو انسانوں کی تفاہ وہ بھی انسان ہے لیکن جہاں تک مقام اور مرتبے کا تعلق ہے اس کا تو کوئی کافر بھی اور کوئی منکر اسلام ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول تو ہماری طرح مقام اور مرتبے میں نوز بللہ یہ کوئی کافر ہی کہتا ہے تو جہاں پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو وہابی لوگ یہ کہتے ہیں رسول ہماری طرح ان مرجودوں کو کوئی بتائے بے غیرت تو نے رسول کو بشریت کے خانے سے نکال کر فرشتوں کے خانے میں رکھا نور سے نور سے بنایا میں بتایا آپ کو کہ اس بحث میں میں نہیں پڑنا جاتا ہم تو تمہاری طرح بشر ہیں سارے رسول یہی کہتے ہیں یہ نزلیت بحیثیت انسان ہے بحیثیت انسان اللہ کے رسول نہیں تو مقاب اور مرتبہ ہمارا یقیدہ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے تم لوگ وہابیوں کے عقیدے کے اوپے اطراض کرتے ہو نئے دادے کے ساتھ دے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ تمہارا ایمان تم عبادت و بندگی کرتے کرتے مر گاؤ اپنے سر اللہ تعالی کی چوکھتے لگردے علقے مر گاؤ لیکن تم اللہ کے رسول کے ایمان تو کیا صحابے کرام کے ایمان اور مرتبے تک نہیں پہت سکتے ہو تمہارا مقام اور مرتبہ صحابہ تک نہیں پہت سکتا ہے اور تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی ہاتھ کہا تک سوچتے ہو لیکن اب میں نقطے کی بات آئی ہے تمہیں آپ کو بطور تحفہ ایک بات پر فیش کیا دیتا ہو تاکہ ان کی زبانوں پر تالے لگا دو اور ان کی زبانوں پر قدن لگا دو اور ان کی سوچ کے اوپر قدن لگا دو زالموں ہم اپنے رسول کو اپنی طلاح ہاتھ اور پیر اور جسمانی اطلاع سے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام اور مرتبے میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول اللہ کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ ہے سید الانبیاء ہیں خاتم المرسلین ہیں سید و ولد آدم ہیں تمام انسانیت بلکی تمام مخلوقات میں اشرف و عالی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کوئی فرشتہ ہو کوئی نبی ہو ہمارے نبی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے لیکن ذرا اپنے گھر کی خبر لو ان بچارے لوگوں سے ان سے کہو میں نام نہیں لینا چاہتا ان سے کہو کہ درہ تم اپنے مذہب اور اپنے دھرم کی خبر لو تمہارے دھرم اور تمہارے مذہب کے اندر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری سکح کے اطبار کے تم ہنسی سکح کے ماننے والے اپنے آپ کو ہنسی سننی کہتے ہو تمہاری سکح کے اطبار سے تمہاری سکح یہ بتلاتی ہے کہ ایمان نہ بہتا ہے نہ گھٹا ہے اور جب ایمان گھٹا اور بہتا نہیں ہے تو ایمان جب گھٹے اور بہے کا نہیں تو جس طرح رسول اللہ کا ایمان ہے اسی طرح زید کا بھی ایمان ہے بکر کا بھی ایمان ہے اور اسی طرح سے ہر ایک کا ایمان ہو سکتا ہے تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ایمانی کا ایمان جبریل ہم لوگوں کا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح ہے کیونکہ جب آدمی نے ایمان کو مل کر لیا تو نہ یہ گھٹا ہے اور نہ ہی بڑھتا ہے جس طرح یہ گلاس پانی سے بھرا ہو تو نہ گھٹے نہ بڑھے تو اس طرح کے جتنے بھی گلاس ہوں گے سب ایچی طرح کے ہوں گے تو اس طرح کا عصیدہ تمہارے دھم اور تمہارے مذہب میں ہے کہ ایمان نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے تو تمہارا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح تمہارا ایمان نبی کے ایمان کی طرح تم دعبہ کرتے ہو ہمارا زہم اور ہمارا مذہب اور ہمارا ایمان یہ کہتا ہے اور ہمارا اللہ اور ہمارے رسول یہ کہتے ہیں کہ تم زندگی بھر سجدے کرتے کرتے مر جاؤ تم لاکھ اللہ تبارک اللہ کے ایمان لانے کی دعبہ کرو لیکن تم تو صحابہ کے ایمان اور مقام اور مرکبے تک نہیں پہنسکتے ہو چہ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے طرف اپنے ایمان کا دعبہ کریں یہ مو اور مسہور کی بال ان کے دھرم میں لکھی ہوئی یہ باتیں ہیں ان کے مردات میں اور یہ افغاد اور میں آپ کو ہوتا ہوں اصل میں آپ لوگ جانتے ہیں نہیں ان کی حقیقت کو ان کی حقیقت کو ان کی کتابوں میں پڑھو یہ جو جبانوں سے دعبے کرتے ہیں یہ خوب اچھلتیں گے لیکن جب انہیں آئینہ دکھا دو تو کہتے ہیں یہ بات تو کوئی کافری کہہ سکتا ہے تم ظالم کیری کتاب میں لکھا ہے تو انہیں مو کافر بڑ اب تجھے کیوں کافر گئے جب انہیں کو آئینہ دکھاؤں دکھتے ہیں نہیں نہیں یہ ہمارے دھرم کی نہیں ہے مطلسی کے دھرم کی بات ہے مدھا مدھا گھت کروا کروا چھو وہ جاہل ہے اسے پتا نہیں ہے مطلسی کے دھرم اور اس کے مذہب میں وہ بات لکھی ہے اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں بھی لوگ نبی کے اوپر ضرور نہیں دیجتے ان ظالموں سے کوئی کہے تیرے مذہب میں تیرے دھرم میں قرآن کریم کی جو آیتِ کریمہ ہے کہ اے ایمان والوں اللہ اپنے نبی کے اوپر در سلام بھیجتا ہے درود بھیجتا ہے میں اللہ کے بندوں تم بھی اپنے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجو ہم وہاویوں کا یہ ایمان و رقیدہ ہے کہ جب جب بھی پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک آئے گا تب تب سننے والے کے اوپر اپنے نبی کے اوپر درود بھیجنا واضی بور سب ہوگا لیکن دیرہ مدھر یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے زندگی میں ایک دفعہ نبی کے اوپر درود بڑھ لیا تو وہی کافی ہے اس کے اوپر واضی بھائی نہیں تو تو کہاں سے آیا ہمارے مقام اور مرتبے میں تھڑا ہونے کے لئے ہم تو نبی کا نام سن کے ہمیشہ درود و سلام کی بات کرتے ہیں اور تو میڈین انڈیا میڈین بریلی درود پر پڑھ کے بڑا فخر کرنا ہے ارے وہ تو درود جو پڑھ رہا ہے وہ درود تو ہمارے آقا نے سکھایا ہی نہیں ہم تو مدینہ کا درود پڑھتے ہیں اور تو میڈین انڈیا اور میڈین بریلی درود پڑھتا ہے سیال اللہ ہم بالک охر یہ یہ کوئی ضرور ہے یہ تم نے بھاورا اصل میں یہ گانوں کے رسیاں ہیں یہ بھیرے ڈال لے کے رسیاں ہیں قوالیاں سننے کے رتیاں ہیں مضامین سننے کے رتیاں ہیں اس لیے آپ دیکھو کوئی بھی پروگرام نہیں ہوگا جس میں دو چار گبئیے موجود نہ ہوں اور دام لکھر مدہ رسول ناکہ مصطفیٰ کہنے والے اسپیشل طور پر جو گانے بناتے ہیں فلموں کے اندر گانے لکھتے ہیں انہیں فاضطوں فاجروں کو اسلامی اسٹیج پر بلا کے جیت اور گانے اور غزل پڑھنے والوں کو خرق کیا جاتا ہے انہیں حسان ابن ثابت کے مقام و مرتبہ قرار دیا جاتا ہے یہ پدی کے پدی کے شور میں چلے ہیں مقابلہ کرنے کے لئے جنہیں شور ہی نہیں ہے حدیث کیا ہے صندق کیا ہے اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے انہوں نے احانت رسول کیا تو ہی میں رسول کرتے ہیں یہ اور دعویٰ لوگا سے کرتے ہیں ہم تو بڑے بھاری آجیت ہیں ہم تو بڑے بھاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں محبت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کا مطلب اور اس کا مفہوم کیا ہے آؤ یہاں سیکھو ہمارے ہماری مجلسوں میں آکے اپنی شاگردی کے گھدنے دیکھو تب تمہیں قرآن و حدیث کا ایڈم ہوگا تم قبروں کے پجاری تم چلے ہو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ادام کر کے اور چلے ہو تم دھڑوڑا پیٹنے